بسم اللہ الرحمن الرحیم سنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعویٰ دینے گئی کسان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعویٰ دی تو ایک بورا بولا کہ آپ کی گھر میں آپ کا شور یا دشتار کوئی اور مرد موجود ہے کسان کی بیوی بولی میرا شور کھیتوں میں حل چلانے گیا ہے اور وہ شام کو واپس لوٹے گا بورے اور ارنے کی بات سن کا جواب دیا پھر ہم آپ کی گھر کھانا کھانے نہیں آسکتے کیونکہ ہم سر اس گھر میں کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو بورے کا جواب سن کا کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روز مرا کے کاموں میں مشغول ہو گئی شام کو کسان کھتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بوروں کو گھر قریب بیٹھا پایا تو انہوں نے بیوی سے پوچھا یہ تینوں پردیسی میمان لگتے ہیں کیا تم نے ان سے کھانے کی پوچھا بیوی بولی میں ان سے پوچھا نہیں گئی تھی مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو جیسے ان کا کسان بولا تم ان کو دوبارہ دوہ دو اور بتاؤ کہ میرا شور واپس لوٹ آئے کسان کے بیوی دوبارہ تینوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شور لوٹ آئے ہے اب آپ تشریف لے آئیں اور کھانے پر ہمارے ممان بنیں اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی کسان کے بیوی بات سن کر بورے بولا ہم تینوں کٹھے تمہارے گھر کھانا نہیں کھا سکتے ہم تینوں میں سے ایک کو آپ نے سا لے جاؤ اور کھانا کھلا ہو کسان کے بیوی بورے جی اس جواب سن کر بولی آپ تینوں کٹھے تھی شریف کیوں نہیں یہ لاتے اس بات پر بورے نے جواب دیا ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو واقع دو وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر آپ نے ایک ساتھ کی طرف اشارہ کیا اور بولا یہ دولت ہے اور جس گھر میں جاتے ہیں وہاں کے افراد کی دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے پھر دوسری ساتھ کی اشارہ کیا کہ بولا یہ فتح ہے اور جس گھر میں یہ جائے گا اس گھر کے افراد ہر میدان میں کمیاب ہوگے پھر بولا میں محبت ہوں میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل سے محبت لی جاتی ہے اس لیے تم گھر جاؤ اور مشاہ کر کے کہ تم ہم میں سے کس کی ضرورت ہے کسان کی بیوی گھر لوٹی اور اپنے شور کسان کو بھوروں کے جواب سے گا کیا اور بولی ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدود کریں تک کہ ہمارے پیسے سے مشکلات حال ہو جائیں یہ سن کر کسان بولا ہمیں پیسے زیادہ کمیابی کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے کسان کی بیٹی جو کری بیٹی دونوں کی گفتو سن رہی تھی بولی اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں کہ ہم دولت اور کمیابی کی پرواہ نہیں کریں گے دونوں میں یہ بیوی بیٹی کی بات تو متفق ہو گئے اور کسان کی بیوی کو بھیجا کے محبت کو بلالاؤ بیوی گئی اور بوری سے کھا کہ اب میں اسے محبت میرسا تشریر لے آئیں تاکہ ہم اس کے میمان نوازی کر سکیں یہ سن کر خطاب کرنے والا بورا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پر آس جب کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے پیخہ کہ باقی دو بورے بھی پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں کسان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ تنوں تو اکٹھے نہیں جاتے اب کیا ہوا آپ تنوں اکٹھے آگئے آنے والے بورے نے جواب دیا فقط محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہم حکم ہے کہ جہاں محبت نہ جائے پہنچ کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ جی دوستو یہ ایک چھوٹی سٹوری ہے یقینہ آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ